پاکستان اور افغانستان کا میچ جو کہ تیس طریق کو چننہی کرکٹ سٹیڈیا میں کھیلا جائے گا اس کے لیے پاکستان کی پلائنگ الیون میں دو تبدیلیاں کی جائیں گی کیونکہ اسٹریلیا سے ملی بری ہار نے ایک بار پھر پاکستان کی پلائنگ الیون پر اور مینجمنٹ پر کئی سوال کھڑے کر دی ہیں تو افغانستان کے خلاف پلائنگ الیون میں آخر کون سی دو تبدیلیاں کی جائیں گی اور پلائنگ الیون کیا ہوگی یہ میچ کب کہاں کھیلا جائے گا اور اس گروہ کا کون سے ریکارڈ ہیں اس کا ہائی ایس ٹوٹل کیا ہے لو ایس ٹوٹل کیا ہے ٹاس کا کتنا افیکٹ ہوگا یہ ساری ڈیٹیل جانیے ہماری اس ویڈیو میں تو بینہ وقت ضائع کی ویڈیو شروع کرتے ہیں نمبر ون پر بات کر لیتے ہیں چننہی کرکٹ سٹیڈیم کے ریکارڈ کی چننہی کرکٹ سٹیڈیم میں آپ تک ٹوٹل 18 بار پہلے بیٹنگ کرنے والی ٹیم جیتی ہے اور 18 بار ہی بعد میں بیٹنگ کرنے والی ٹیم جیتی ہے یعنی کہ ٹاس کا کوئی اتنا زیادہ افیکٹ نہیں ہے چننہی کرکٹ سٹیڈیم میں اور اس چننہی کرکٹ سٹیڈیم میں لیگ سپننر بیٹسمنوں کو زیادہ پریشان کرتے ہیں اور لیگ سپننر ہی چننہی میں زیادہ وکٹیں لیتے ہیں اور لیڈنگ وکر ٹیکر ثابت ہو سکتے ہیں اور میچ کا ٹرننگ کوئنڈ ہوتے ہیں چننائی کرکہ سٹیڈیم میں لیڈنگ وکر ٹیکر ہوتے ہیں جو لیگ سپننر ہوتے ہیں آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ افغانستان کے سپننر پاکستان کی ٹیم کو کتنا پریشان کریں گے کیا پاکستان کی ٹیم اپنی پچھلی ہار سے کچھ سیکھی ہے یا اب بھی وہیں پر کھڑی ہے کیا اسامہ بیر ایسے ہی کیچ چھوڑیں گے کہ ہمارے فاسٹ بولن پریانی کی طرح ایسے ہی رنز کھائیں گے ہارس روف کیا اپنی پچھلی گلتیوں سے صدر پائیں گے یا نہیں یہ تو ابھی آنے والا یعنی کہ کل تیش طریق کو ہی پتا چلے گا نمبر دو پر بات کر لیتے ہیں کہ افغانستان کے خلاف تیش طریق کو جو میچ ہے پاکستان کا چننائی کرکہ سٹیڈیم میں اس میں پاکستان کی پلینگ 11 میں کون سی دو تبدیلیاں کی جائیں گی نمبر وان پر جو تبدیلی کی جائے گی وہ کی جائے گی محمد نواز کی جگہ جی ہاں دوستو محمد نواز کی جگہ پر جو ہے سلمان علی آگا کو کام بیک کرانے کا سوچ رہی ہے پاکستان کی منجمنٹ کیونکہ محمد نواز نہ تو بیٹنگ سے کمال دکھا پا رہے ہیں اور نہ ہی بولنگ میں اتنی اچھی کارکردگی دکھا رہے ہیں اسی لیے پاکستان کی افغانستان کے خلاف جو پہلی تبدیلی ہے پلینگ 11 میں وہ محمد نواز کی جگہ پر سلمان علی آگا کو کھلائے جائے گا افغانستان کے خلاف پاکستان کی پلینگ 11 میں جو دوسری تبدیلی کی جائے گی وہ شداب خان کی واپسی ہوگی اور افغانستان کے خلاف اور چننائی کی پیچ کو دیکھتے ہوئے جو کہ سپننرز کے لیے بہت زیادہ کارامت ثابت ہوتی ہیں اسی لیے سامہ میر کی بجائے ایک بار پھر شداب خان کی ٹیم میں واپسی ہوگی اور شداب خان کو افغانستان کے خلاف کھلایا جائے گا اور اسامہ میر کو ڈراب کیا جائے گا اسامہ میر کو پہلا ہی میچ جو ہے اسٹریلیا کے خلاف کھلایا گیا تھا اس میں انہیں موقع دیا گیا تھا لیکن اسامہ میر اس میچ میں زیادی کمال نہیں دکھا سکے اور اپنی چھاپ چھوڑنے میں ناکام رہے ہیں اسامہ میر نے آٹھ آوروں میں جو ہے صرف ایک وکڑ لی ہیں اور ستر سے زیادہ رنز دیے ہیں تو اسی اس کی ناکست کارکتگی کے وجہ سے شداب خان کی ٹیم میں ایک بار پھر واپسی ہوگی اور اسامہ میر کو ڈراب کیا جائے گا یہ دو چیزز کی جائیں گی پلینگ لیمن میں افغانستان کے خلاف اینڈ پہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ پاکستان کی پلینگ لیمن کیا ہوگی افغانستان کے خلاف سب سے پہلے پاکستان کے اوپنرز ہوگی عبداللہ شفیق اور ان کا ساتھ دیں گے امام الحق یہ ہی ایک بار پھر اوپننگ کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے نمبر تین پر کھیلیں گے کینگ فیلئر بابر آگر کینگ ہیں لیکن فیل حال فیل ہیں تو چلتی کا نام گاڑی ہوتا ہے روکی کا نام کھٹارا ہوتا ہے تو بابر بھی کھٹارا کی مانت ہی ہوگیا ہے نمبر چار پر کھیلیں گے رزوان عبد نمبر پانچ پر کھیلیں گے سعود شکیل نمبر چھے پر کھیلیں گے چاچا افتخار نمبر سات پر کھیلیں گے سلمان علی نمبر آٹھ پر کھیلیں گے شداب خان نمبر نو پر کھیلیں گے حسن علی نمبر دس پر کھیلیں گے حارس رہو اور نمبر گیارہ پر کھیلیں گے شہین شاہ فریدی تو یہ پلینگ الیمن ہوگی پاکستان کی جو ہے افغانستان کے خلاف پاکستان اور افغانستان کے درمیان میچ کال تیس طریقوں چنہی کرکٹ سریڈیم میں کھیلا جائے گا جو کہ پاکستانی وقت کے مطابق ایک بج کا تیس منٹ پر شروع ہوگا آپ اسے لائیو جا کر دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان کے ٹیم اپنی پچھلی نکامیوں سے کچھ سیکھی ہے یا مہین کی وہیں کھڑی ہے یہ تو ابھی آنے والا وقت ہی بتائے گا یا بابر آزم افغانستان کے خلاف رنز بنائے گا یا نہیں یہ تو ابھی آنے والا وقت ہی بتائے گا ہماری یہی دعا ہے کہ پاکستان کی ٹیم افغانستان کے خلاف جیت ہانسل کر کے سمی فینل کے لیے اپنے چانسز بڑھا لے اور پاکستان کے فینس کے دل جیت لے آپ کو بتاتے ہیں کہ چننے کی پی جو پچھ ہے وہ سپننس کے لیے بہت ہی سازگار ہوتی ہے اور پاکستان کے بیٹس مین سپننس کو کھیل نہیں سکتے تو کہیں نہ کہیں پاکستان کی ٹیم کو مشکل ضرور آئے گی لیکن مشکل میں ہی جیت ہانسل کرنے والے کو اصلی بازیگار اور غازی کہا جاتا ہے اور پاکستان کی ٹیم مشکل میں جیت ہانسل کرنا خوب اچھے طریقے سے جانتی ہے اور بڑے ٹورنمنٹ میں پاکستان کی ٹیم کام بیک کرنا جانتی ہے افغانستان کی ٹیم کو آسان نہیں لینا چاہیے کیونکہ ان کے جو سپننرز ہیں بہت ہی خطرناک ہیں ہماری تو یہی دعا ہے کہ بابر سینچری بنائے عبداللہ سینچری بنائے لیکن جو پچھ ہے اس کے مطابق اور اس کا جو آڈی اے کے ریکارڈ ہے میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ پاکستان اور افغانستان کا جو میچ ہے وہ زیادہ ہائی سکورر گیم نہیں ہوگی یعنی کہ ٹو ففٹی پلاس کا جو ٹارگٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور ٹاسک کا بھی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے جو ٹیم مردی پہلے بیٹنگ کرے یا بعد میں کرے اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا اٹھارہ بار پہلے والی ٹیم جیتی ہے اٹھارہ بار ہی دوسرے والی ٹیم جیتی ہے تو زیادہ ہائی سکورر گیم نہیں ہوگی مشکل سے ٹو ففٹی پلاس اور ٹو سیونٹی ہو پائے گا ہم تو یہی دعا کرتے ہیں پاکستان کی ٹیم جتنا بھی کرے لیکن جیتے دو پوائنٹ حاصل کرے اور پاکستان کی ٹیم کو کوشش کرنی چاہیے نہ صرف یہ میچ جیتنے کی بلکہ اپنا جو ران ریٹ ہے اسے بھی بہتر بنانا چاہیے کیونکہ آگے جا کے پاکستان کی ٹیم کو بہت ہی فائدہ ہوگا اچھے ران ریٹ کا کیونکہ ٹورنامنٹ کے انڈ میں پاکستان کو اچھے ران ریٹ کا بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا اور آپ لوگوں کو بھی ران ریٹ کی اہمیت کا پتہ چل جائے گیا کیونکہ ران ریٹ کی وجہ سے ہی پاکستان کی ٹیم دوزر انیس کے سمی فینل سے اتنی ہی دور رہ گی تھی جتنی جو ہے انڈیا والے سمی فینل میں رہ جاتے ہیں یعنی کہ اس سے صرف چار انچ دور پاکستان کی ٹیم بھی یارہ پوائنٹ کے ساتھ سمی فینل نہ کھیل سکی تھی لیکن یارہ پوائنٹ کے ساتھ نیوزیلینڈ کی ٹیم دوزر انیس کا سمی فینل کھیل گئی تھی کیونکہ پاکستان کا جو ران ریٹ تھا وہ مینس میں تھا نیوزیلینڈ کا بھی مینس میں تھا لیکن ان کا پاکستان سے قدر بہتر تھا تو ابھی یہی دعا کرتے ہیں کیونکہ پاکستان کی ٹیم نہ صرف جیتے بلکہ اپنا ران ریٹ بھی بہتر کریں تو دوستو آج کی انفورمیشن اور ویڈیو آپ کو کیسی لے گی کمنٹ ساکر میں لازمی بتایا گا کرکٹ کی ایسے مزیدار اور نیو ویڈیوز جاننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کرکٹ نیوز بی سیمن کو سبکرائب بھی ضرور کیجئے گا تاکہ آپ ہماری کو بھی لیٹر سو نیو ویڈیو میں سنا کرتے ہیں ہاں گھنٹی کے نشان کو ٹنہ کر کے دباہ بھی دیجئے گا تاکہ ہم یوں ہی نیو ویڈیو اپلوڈ کریں فٹا سے ٹک کر کے آپ تک پہنچتی رہے اللہ حافظ اللہ نگے بان اپنا خیارہ کیے گا اللہ حافظ